جی ناظرین میں ہوں محمد فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹ پریس انٹرنیشنل آج میں ایک ایونڈ میں موجود ہوں یہ ایونڈ کنڈکٹ کروایا گیا ہے یوت ایمپیکٹ کی طرف سے اور ان کا ایک پروجیکٹ مارکھور بھی ہے ان پروجیکٹ کے ذریعے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہے وہ پیس میکنگ کی طرف جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں تو آج ان کے نمائندوں سے ملیں گے ان کے پورا جو ایک فنکشن ہے ان کے ویجولز آپ کو دکھائیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ وہ کس طرح پاکستان میں جو ہے وہ پیس ڈیویلپنٹ کی طرف جا رہے ہیں کس طرح وہ یوت کی ڈیویلپنٹ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آئیں ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے نائمہ زکی جو کے کو ٹرینر ہیں ایمپیکٹ یوت کی جو یہ ایک انجیو ہے اس میں تو ان سے اس جو انجیو ہے اس کا پوچھتے ہیں کہ یہ انجیو ہے کیا اس کے اندر کون سے جو ہیں وہ پروجیکٹس جاری ہیں اور آج کی ایمینٹ کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے اسلام علیکم thank you so much for asking actually ہمارا یہ یوتھ ایمپیکٹ ایک اورگنائزیشن ہے جو انجیو کا بیسک نام ہے اور آج آپ جس ایوینٹ پر موجود ہیں this is closing ceremony of کیمپ ہمالیا تو کیمپ ہمالیا کا بیسکلی مقصد یہ ہے اور ابھی تو ختم ہو گیا تو تھا کہ بچوں کو all the disputed areas سے لا کے جو ہمارے پارٹسپینٹس ہیں ان کو تو ان کو peace keeping سکھانی ہے peace making سکھانی ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ کیسے conflict resolve کیا جا سکتا ہے اور کیسے پہلے تو conflict کو understand کرنا ہے تو یہ بیسکلی ہمارے کیمپ ہمالیا کا مقصد ہے کہ peace keeping کرنی ہے اور اپنے disputed areas میں جا کے کرنی ہے اور secondly ایسا ہے کہ ہمارا مارکھور ایک ایوینٹ ہے جو کہ اس کے بعد اس کی opening ceremony ہوگی یہ ہمارا مین پروجیکٹ ہوتا ہے youth impact کا اور اس کے اندر ہم لوگ different areas سے پارٹسپینٹس کو لیتے ہیں اس میں all over the Pakistan آتے ہیں country کے باہر سے بھی آتے ہیں تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ کے تربیت سیکھتے ہیں جیسے تعلیم تو ہم universities میں سیکھ لیتے ہیں تو تربیت جو ہے وہ ہم لوگ youth impact کے ان کی کروارے ہو ہوتے ہیں of course ان کی گھر میں ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اس کو ایک direction پر ایک وین کے تحت لے کر چلتے ہیں کہ ایک انسان کو معاشرے کا fruitful shareی کیسے بان سکتے ہیں آپ کے اس پروجیکٹ کے اندر فیزیکل ایکٹیوٹیز کیا کیا ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے کروائی جاتی ہیں اچھا تو مطلب فیزیکل ایکٹیوٹیز کیا بات کرتے ہیں تو تھرور آؤٹ ایکسپینچل لرننگ کے تھرور ہم سٹوڈنٹس کو پارٹسپینٹس کو سکھا رہے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ابھی ہم لوگوں نے نیوگیشنل ہائی کا ذکر کیا اس کے علاوہ روک لائمبنگ کا ذکر کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پارٹسپینٹس کر رہے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو فیزیکلی اور مینٹلی ایٹ سیم ٹائم چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے اور وی ڈو دات not in traditional classroom this happens in nature and as you know nature is the best teacher تو اس طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ بچے دیفرینٹ بیکگراؤنڈ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ مکس ان ہوتے ہیں ان کی جو کلچرل ڈائیوارسٹی ہے وہ سیکھتے ہیں اس سے ان میں ٹولرنس آتا ہے تو یہ ساری جو پورے کا پورا پیکج ہے اس میں فیزیکل ایکٹیوٹیز تو مین رول ادا کر رہا ہوتا ہے یہ تو وائٹل ہے ہمارے پاس فیزیکل ایکٹیوٹیز سے متعلق تو they of course challenge their stamina مطلب آپ کہی ہے کہ آپ کا ایک پرپس یہ بھی ہے کہ کلچرل یونیفکیشن پاکستان کے اندر لے کہا ہے جو کہ پیس پروسس میں سب سے ضروری چیز ہے کیونکہ ہمارا جو پاکستان ہے this is ethnically diverse this is provincially prejudiced پایا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں different provinces سے different ethnicities سے different religions سے ہم لوگوں کو لاکہ رکھتے ہیں ایک جگہ پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلی بار کسی سیک سے مل رہے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم لوگ پہلی بار کسی بلوچ سے مل رہے ہوئے ہوتے ہیں بلوچ کسی پنجابی سے پہلی بار مل رہے ہوئے ہوتے ہیں تو اس ساری situation کے اندر ہماری culture diversity کے لیے acceptance ہاتی ہے religious diversity کے لیے acceptance ہاتی ہے تو this is how we work یہ بہت چکے تھنکیو جی نظرین ہمارے ساتھ موجود ہے مہم شاکرہ جو کہ youth impact میں اور camphamalia کا جو پروجیکٹ ہے وہاں پہ trainer ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے یہ جو دونوں پروجیکٹ چاہ رہے ہیں اس کا youth development کے اوپر کیا impact ہوگا thank you thank you so پہلے تمہیں تعرف کروانا چاہوں گی کہ youth impact کیسا ادارہ ہے youth impact ہے ایسا platform ہے جو نوجوانوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ wilderness experiences کے تھروں اپنے اندر values add کریں social leadership کی value اور ان کو یہ سکھاتا ہے کہ personal life سے لے کر social life میں آپ نے اپنی leadership skills کو leadership جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو کیسے manifest کرنا ہے اور camphamalias ایک وہ پروجیکٹ ہے جو نوجوانوں کو اس بارے میں train کر رہا تھا کہ آپ نے ماشر میں جا کر امن کا پیغام کیسے پھیلانا ہے ان کے اندر جو giving کی value ہے جو respect کی value ہے جو acceptance to diversity کی value ہے اس کو incorporate کیسے کرنا ہے internalize کیسے کرنا ہے اور پھر جا کر اپنی ماشرے میں اپنی community میں giving back کیسے کرنا ہے that's it thank you بہت شکریہ thank you جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالسامر صاحب یہ youth impact کے CEO بھی ہیں اور اس organization کے founding member بھی ہیں تو ان سے میرا جو پہلا question ہے وہ ہے یہ ہے کہ اس پوری organization کو دس سال آج complete ہو گئے ہیں تو یہ سفر آپ کا کیسا رہا دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس جرنی کے اندر اس سفر کے اندر which was definitely not easy بہت ساری چیلنجز سے ایک ادارہ from scratch بنانا اور اس طرح کا کوئی model پاکستان میں exist نہیں کرتا تھا کہ نوجوانوں کی تربیت ان کی کردار سازی ان کی character building اس کے لیے کیا models adopt کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سمری یہ ہے کہ دس سالوں میں چھبیس ہزار سے زیادہ نوجوان اس سفر سے گزر چکے اور اپنی اپنی community's کے اندر ڈیلیور کر رہے ہیں so میں سمجھتا ہوں کہ this is just a moment of gratitude اچھا آپ کے ادارہ سے مجھے جو لگا ہے cultural unification کی طرف بڑا working ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان میں cultural جو ہے وہ آپ کو بہت 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 دائیورس ہے اس پر میں کیا کہیں گے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے یہ observe کیا کہ نوجوان جو ہے وہ بہت ایک یونی پولر موڈ کے اندر جاتا جا رہے ہیں جہاں پہ وہ صرف اپنی زبان اپنے مسلق اپنے مذہب ڈائیورسٹی پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور ہر کیمپ کے اندر پورے پاکستان سے باقاعدہ چن کے نوجوان لائے جاتے ہیں تاکہ وہ آپس میں انٹریکٹ کریں اور ان کو اندازہ ہو کہ جو باقی علاقوں کی لوگ ہیں دوسرا مذہب فالو کرنے والے لوگ ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی وہی احساسات ہیں وہی فیلنگز ہیں وہی امیدیں ہیں اور وہ اتنے ہی اچھے انسان ہیں جتنے ان کی اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں عبدالسمن صاحب یہاں پہ ایک مارخور پروجیکٹ کی آئی اوپننگ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے مارخور ایک خواب ہے مارخور چونکہ پاکستان کے قومی جانور ہے تو ہم نے کانسپ ڈیزائن کیا کہ پاکستان کے نوجوان کو مارخور کی سپیرٹ پر کیسے ڈیولپ کیا جائے کیسے تیار کیا جائے کہ وہ مشکلات سپیرٹ کی طرح سے آگے بڑھیں اور کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکے ہیں بہت شکریہ تینکیو چین نظریہ مارخور صاحب بھی موجود ہیں یہ ٹریکنگ میں پاکستان میں ایک جانا پہچانا نام بھی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پوری کانفرنس کو کس طرح لے رہے ہیں اور یہاں اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنے آئے ہوئے ہیں جی تو یہ جو پرٹیکلر کانفرنس ہے یوتھ ایمپیکٹ کی اس کا تو ڈیریکٹ ٹریکنگ سے تعلق نہیں ہے لیکن ایکچولی یہ جس ڈومین میں کام کر رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی مفید ہے اور وہ ہے یوتھ کی کریکٹر بیلڈنگ اور یہ ایک بڑا ہی اہم میدان ہے اگر اس پہ کام کیا جائے کہ جو پاکستان میں ینگ لوگ ہیں بچے بچیاں ہیں اگر ان کی کریکٹر بیلڈنگ پہ کام کریں تو اس سے بہت ہی اچھے نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ ایک سٹال بھی جو ہے لگایا ہوا اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ ان میں کیا چیزیں ہیں اور یہ کہاں پہ یوز ہو رہی ہیں یہ جو سارا سامان آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہائیکنگ ٹریکنگ اور ماؤنٹین رنگ کا سامان ہے میں کیونکہ خود ایک پروفیشنل ٹریکر ہوں پچھلے سترہ اٹھارہ سال سے پہاڑوں میں جا رہا ہوں بہت سیریس ٹریکنگ کرتا ہوں تو یہ سارا سامان جب آپ ٹریکنگ کرتے ہیں خاص طور پر ہائی آلٹیچوڈ ٹریکنگ کرتے ہیں چار آزار پانچ آزار میٹر سے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایکپمنٹ چاہیے ہوتا ہے سوفیسٹیکیٹڈ ایکپمنٹ چاہیے ہوتا ہے اسی طرح کا ٹریکنڈ اسی طرح کا سلیپنگ بیک اس طریقے سے کپڑے اس طریقے سے ٹیکنیکل سٹف تو وہ یہ سارا سٹف ہے جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں جی بہت شکریہ تینکیو تینکیو یوٹ فرس پیس سبھل سار کی ساری ٹیم یہاں نہیں سکی بلد ان کے ایک میمبر ان کی بھی آپ پہ ہاں پہ بہت شکریہ کمیمیلیشنز تینکیو سو مائی سر بنسو بہت شکریہ